اسلام علیکم ویوبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں حریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میں نے اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار چکن کے شامی کباب بنائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر مزے کے بنے ہیں اور لگ بھی رہی ہیں یقیناً آپ کو دیکھ کے کھانے کا دل کرے گا تو بہت ہی سوفٹ بنتے ہیں یہ اگر آپ ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ کو خود لگے گا کہ ریشے دار اور سو سوفٹ کباب بنیں گے تو چلیں ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے چنے کی دال دیتی تقریباً 450 گرام پونٹ ہو کر چنے کی دال لی تھی اور اس کو میں نے اچھے سے واش کرتی تو اس کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسے کرنا ہے اب میں نے ایک کراہی میں ڈیڑھ کیجی بونلیس چکن جس کو میں نے درمیانے پیس میں کٹ کروا لیا تھا وہ ڈال دیا اور پانچ میڈیم سمال ٹیاس یہ جائے گا اس میں پھر ہم نے دھولی ہوئی دال ایٹ کر لینی ہے اور اس کے بعد تقریباً چودہ میں نے ثابت لال مرچے ڈالی ہے اور تین عدد میں نے تیز پتے شامل کیے اس میں اور ثابت گرام سالہ جس میں لانگ دالچینی اور کالی میچ یہ سب تھے موٹی لائچی یہ ڈال دی اور کونٹیٹی مینچن ہے کارڈ میں اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون میں نے بھر کے لیسن ادھر کا پیسٹ یہ شامل کر دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے نمک کا شامل کیا جو کہ جب میں نے بعد میں چکھا تو کم تھا تھوڑا سا آپ زیادہ ہی ڈال لی لال مرچ بھی ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالی اور پسا ہوا دھنیا یہ بھی ایک ٹیبل سپون ڈالا ایک ٹی سپون میں نے ہلتی کا ڈالا اور روسٹیڈ سفیز زیرہ پاودر ایک ٹی سپون جے جائے گا اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون میں نے زیرے کا ڈالا اور ایک ٹیبل سپون میں نے سابت دھنیا کا یہ شامل کر دیا اب میں اس میں تقریباً دو گلاس پانی کے شامل کروں گی تاکہ چکن اور دال ہماری اچھے سے پک جائے تو اس کو میں نے ہلکی آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لیے پکا لیا تھا پکا لیا تھا تو چکن ہمارا گل چکے اور دال بھی ہماری گل چکی ہے پانی جو ریلیز ہوا تھا اب اس کو ہم نے ڈرائ کر لینا اب میں تب تک پکا ہوں گی جب تک یہ پانی بلکل رائے نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں بپل سانا شروع ہو گئے ہیں تو ہم ہاف ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس ٹیش پہ ڈالیں گے اور چار سے پانچ ہری میٹجیں رفری کٹ کر کے یا تین ڈالیں آپ کے اپنی مرضی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر کے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی بلکل رائے نہیں ہو جاتا اس ٹیش پہ آپ نمک اور میٹس چک سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی کم لگے آپ ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں پانی اچھے سے ٹرائی ہو چک ہے اب میں نے چوپر میں اس کا میزہ ڈال کے تو اس کو چوپ کر لینا ہے چوپر میں چار کر دیا اچھا جی یہ دیکھیں سوپر سوپر سوفٹ مکسچر اس کا بن رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا گرائنڈ کروں گی اچھا تیز پتے جو ہے وہ میں نے نکال دینے ہیں اس میں سے کیونکہ اس کو گرائنڈ نہیں کرنا اور جو بھی موٹا ثابت گرم مسالہ اگر آپ کو نظر آئے وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا تو اس میں ایک کپ ہم نے ہرا دھنیا کا ڈالا اور ہاف کپ ہم نے پودینے کا ڈالا اچھے طریقے سے چوپ کیا یہ ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایک سمال سائز کا پیاز بہت اچھا سا فائن چوب کیا وہ شامل کرنے اس سے ہمارے کباب بہت جوسی ہوں گے اور بہت ہی سوفٹ ٹیکسٹر دیں گے تین عدد میں نے فائن چوب ری مرچے وہ شامل کر دیں اس میں یہ سب ہم نے کچھا مسالہ ڈالنے جب ہمارا مکسچر ریڈی ہو جائے گا اور اس کچھے مسالے کا بھی آپ کو ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا جب آپ کھائیں گے اس کو دو سے تین عدد میں نے انڈے شامل کر دی ہے اور اس مکسچر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اور یہ مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے بنائیں گے کباب کباب بنا کے آپ نے رکھ لینے فریزر میں اور جب آپ کا دل کریں یا کوئی مہمان آئیں آپ ایزی لی بنا کے ان کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزی کی میری یہ ریسپی ہے آپ نے ضرور فرائے کرنی ہے اور آپ کو بھی یقیناً اچھے لگ رہے ہوں گے تو اب ہم ان کبابوں کو بھگی تو میں نے فریز کر دی ہے اور آپ کو دکھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا ہائل ڈالا فرائے پین میں اور انڈے کے ساتھ اس کو لگا کے تو میں نے اس کو فرائے کر دیا آپ انڈہ نہ بھی لگانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں انڈے ڈالے ہوں اب میں نے اس کو ڈھک کے پکانے سلو ہیٹ پہ تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں ایک سائٹ سے تو میں نے اس آئیڈ اس کی چینج کر لینا ہے ٹھیک ہے گولڈن فرائے کرنے ہم نے دونوں سائیڈوں سے پکانے اور ایک ٹپ اور ہے اس کی کہ اس کو میں ہمیشہ ڈھک کے پکاتی ہوں اس سے آپ کے کباب اندر تک ایک تو سوفٹ بھائیں گے اور دوسرا کھول جائیں گے ٹیکسچر ان کا کھول جائے گا اور بہت اچھا لگے گا ان کا کباب جب ہم اس کو بھائی نکالیں گے تو آپ کو کباب واقعی میں بہت زبردست لگیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈھک کے پکائیں ہیں دونوں سائیڈوں سے تو یہ پھول گئیں اور دیکھیں اس کی لک بہت ہی مزے کے کباب ہیں یہ اور آپ نے ضرور کھانے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں اندر سے کہ کس طریقے سے یہ ریشے والے ہمارے سپر سوفٹ اور ٹیسٹی کباب بنے ہیں ہم لوگ بہت بار اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں اور ہمیشہ بناتے ہیں اور یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرا چینل کوکنگ چامس فرا اور اپنے کمنٹ اور شیئر ویدھ فرینڈز اینڈ فیملی کو کرنا مد بھولیں THANK YOU VERY MUCH